ہر انسان کی ایک کوشش ہے کہ میرے رشتے برقرار رہے ہیں میری دوستی جو لوگوں کے ساتھ وہ بھی رہے اور میرے تعلقات خراب نہ ہوں لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ دوست آپس میں لڑ رہے ہیں رشتے دار آپس میں لڑ رہے ہیں تعلقات خراب ہو رہے ہیں ان میں کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ جو انسان کی تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں میرا نام ڈاکٹر ایلیاز ہے میں کنسلٹنٹ سائیک آٹسٹ ہوں آج ہم آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دیں گے جن کے کرنے سے آپ اپنے تعلقات میں بہتری نہ سکتے ہیں اور نہ کرنے سے تعلقات آپ کے خراب ہوتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوست مجھے فار گرانٹڈ ملا ہے ویسے ہی ملا ہے مفت میں ملا ہے تو آپ کے اندر اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے جس طرح ہم اپنے رشتدار کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ میں رشتدار ہیں یہ تو میرے ساتھ ہیں یا ہمیشہ رہیں گے یا کوئی ایسا دوست کہ آپ کو ایسی ملا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب آپ کے ذہن میں ہر چیز فار گرانٹڈ ملے تو پھر آپ اس سلپش ہو جائیں گے آپ کے تعلقات ضرور خراب ہوں گے دوسرا بھی سمجھ جاتا ہے کہ جی یہ تو مجھے ایسے ہی فار گرانٹ سمجھ رہا ہے اور میرے لئے کوئی جگہ نہیں ہے اور میں کیوں اس کے ساتھ رشتے مضبوط رکھوں کیوں آپ اس کے ساتھ وقت ضائع کروں تو اس سے انسانی روئیوں میں تبدیلی آ جاتی ہے اور رشتے خراب ہو جاتے ہیں دوسرا ہے ایک دوسرے کہ حدود میں مداخلت کرنا ہر انسان کی ایک پرائیویسی ہے ہر انسان کی کلمٹیشن ہے دوسری کا مطلب یہ خطر نہیں ہے کہ دوست ہر چیز آپ سے شیئر کریں ہر حدود میں آپ کے لئے کوئی حدود نہ ہو ہر جگہ آپ اس کے ساتھ جا سکیں ہر محپل میں ہر چیزوں میں مداخلت یہ یہ نہیں ہونی چاہے جب آپ اس کے ہر حدود میں مداخلت کریں گے تب رشتے بگر جائیں کیونکہ ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہر انسان کی اپنی زندگی ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے حساب سے رہوں تو کوشش کریں کہ ایک حدود ضرور بنا دیں دوستوں کے ساتھ رشتہداروں کے ساتھ اس سے زیادہ میرا حق نہیں ہے دوستی میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کنفلیکٹ کو ایوائیڈ کیا جائے دوستوں کے ساتھ کنفلیکٹ میں انسان نہ ہو انسانی جبلت میں جب ایک کنفلیکٹ ہے انسانی جبلت میں یہ شامل ہے کہ تضاد رائے میں ضرور ہوتا ہے ہر انسان کی اپنی فطرت ہے اپنی سوچ ہے اپنے حساب سے سوچتا بولتا ہے سب کچھ کام کرتا ہے تو ضرور کنفلیکٹ ہونا یہ کنفلیکٹ کو زندگی کا حصہ سمجھنا دوستی کے لیے ایک اس کو بہتری سمجھنا اور کنفلیکٹ سے انسان سیکھتا ہے رائے دوسرے کا لے لیتا ہے جو بہتر رائے آتا ہے اس کو سامنے لے آتا ہے لیکن اکثر ہم کہتے ہیں کہ کنفلیکٹ نہ ہو اگر کنفلیکٹ ہو اس کا مطلب ہے کہ رائے خراب ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دوسری خراب ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نئی سائنس یہ کہتا ہے کہ آپ کو کنفلیکٹ کی امید رکھنی چاہیے اور رائے میں تضاد ضروری ہے انسان اس سے ایک دوسرے کو نزدیک لے آتا ہے اور اس کے سیکھنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے ایک گلتی جو ہم رشتوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسکورنگ کرتے ہیں لوگ ایکولیٹی چاہتے ہیں کہ جتنا میں کر رہا ہوں دوست اتنا ہی کرے ہر چیز کو وہ نابطول میں لے آتا ہے پھر دوسری نہیں رہتی دوسری میں کوئی اسکورنگ نہیں ہوتا ہے ایکولیٹی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ دس روپے کا کام کریں وہ بیس روپے کا کریں ہو سکتا ہے آپ ایک دن اس کو دیں وہ دو دن آپ کو دے دیں تو دوسری میں اسکورنگ جب انسان شروع کرتا ہے تو پھر رشتے خراب ہوتے ہیں دوسری میں اسکورنگ نمبرنگ ایکولیٹی کا کبھی توقع نہیں رکھنا ہونا نہیں چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے دوسری تعلقات برقرار رہیں دوستوں کے ساتھ تو اس میں پھر آپ اسکورنگ یہ کبھی نہ کریں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ میرے پاس نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں اس نے میرے لئے یہ نہیں کیا تو میں کیوں کروں اس سے رشتے ضرور خراب ہوں گے اور اس کے نہ کرنے سے رشتے بہتر ہوں گے یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دیا ان کے کرنے سے آپ کے ریلیشنشپ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوں گے دوستی بھی مضبوط رہے گی نہ کرنے سے دوستی ٹوٹ جائے گی اور آپ کے تعلقات خراب ہوں گے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آگیا تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے لئے تاکہ ان کو پائدہ ملے ان کی لرننگ اور لوگوں کو پائدہ ملے جنرل پبلک کو پائدہ ملے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا